سلام علیکم آپ سے مخاطب سیدہ شمالی عربابرز جی آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ مئی یعنی کیا یوم مزدور لیبر ڈے ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن ہم سب چھٹی منا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اور دن کس کا ہے لیبر ڈے یعنی مزدور کا دن اور مزدور آج کے دن پریشان پھیر رہا ہوتا ہے اپنی روزی کے لیے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے یعنی آج کے دن وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آج وہ دن ہے جس دن میرے بچوں کو روزی نہیں ملے گے اور میرے بچے بھوکے سو جائیں گے اور ایک اور بات جو ہمارے ذہن میں کونسیپ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ مزدور صرف وہی ہے جو گارہ مٹی کا کام کرتا ہے وہی ہے جو کوئی ایک مستری ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے شایانی شان نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو جوبز کو یعنی مزدوری کو لیبر کو سیمبلز بنائے ہوئے سٹیٹس کے کونسا جو ہے لیبر ورک کس ٹرائٹیریا میں جاتا ہے جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس وقت دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے لیبر ہی تو ہے ایک طرح سے ہم مزدوری ہی تو کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کو امانداری سے کریں تو ہم اپنے معاشرے میں نہ صرف تبدیلی لاسکتے ہیں بلکہ اپنے معاشرے کو بہت زیادہ ترقی بھی دے سکتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں کیا فرق ہوتا ہے یہی فرق ہے جو پاکستان اور چائنہ میں آپ کو نظر آئے گا یا جپان میں نظر آئے گا وہاں کے باشندوں کو ان کے ممالک کے سربراہان یا کچھ اداروں کے لوگ بقاعدہ منت و سماجت کر کے چھٹیاں دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے آج آپ ایک چھٹی کا دن منا لیں اور ہم دن ڈھونتے ہیں چھٹیوں کے تو آج کا دن جن لوگوں کے لیے ہے نا ہمیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوں تو ہم پکے گھروں میں نہیں رہ سکتے ہم پکے اداروں میں نہیں پڑھ سکتے ہم پکے اسپطالوں میں اپنا علاج نہیں کرا سکتے ہم تو وہی کچھی مٹی کے گھروں میں رہتے ہوتے جو شاید ہم اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر رہے ہوتے تو عزیزان بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگ جیسے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مزدور کی پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے تو ہمیں بھی ان لوگوں کی بہت قدر کرنی چاہیے اور ان کی مزدوری کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور کن کن پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کن کن پریشانیوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اس کے لئے آپ نے وہی کھانے کا انسام کرنا ہے جو آپ کھا رہے ہیں نہ کہ اس کے لئے آپ نے سبزی اور دال بنا دینی ہے آپ نے اس کو تھنڈا پانی پلانا ہے اس کا خیال کرنا ہے اس کی عزت کرنی ہے اگر آپ کسی انسان کو عزت دیں گے تو اس میں آپ کی عزت بڑھے گی نہ کہ گھٹے گی تو اس لئے آج کا دن آپ اس بات کو اپنے آپ سے وعدہ کر کے منائیں کہ ہم نے آج سے ہر اس انسان کی عزت کرنی ہے جو حق حلال کی روزی محنت کر کے کماتا ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ